حضرت صاحب آپ وضاحت کریں گے آپ کی کسی زمانے میں بڑی گرم جوشی تھی عشرت صاحب سے پھر سے پھر وہ کیا مسائل ہوئے جس کے باہر صاحب سڑکوں پہ نکلے نہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی بلکل تھی انٹل ریسنٹلی تھی بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں تو اس کے علاوہ دو باتیں کروں گا آسد بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کلابازی کی بات کی کلابازی کو انگریزی میں یوٹن کہتے ہیں آسد بھائی اور we all know what does it mean now دوسری بات جو ہے وہ رانجا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں with due respect رانجا بھائی میں تو ایک outsider ہوں آپ کی تو گورمنٹ ہے میں تو speculation کروں گا گورنر سندھ کے اٹھائے جانے کے آپ کو تو exactly پتا ہونے چاہیے اور آپ کا تو کام ہے آپ آ کر بتائیں آپ یہ مت انصار کریں کہ میں کیا بولوں گا i will be only speculating i will be commenting but you should have the facts in front of you کہ آج آپ نے اتنا مڑا decision لیا ہے ایک صوبے کا گورنر اٹھائے تو آپ آ کے لوگوں کو بتائیں exactly آپ نے کیوں ہٹھائے تاکہ لوگ جو ہے اس پہ کامنٹ کرنے کے سپیکولیشن کرنے بجائے سیدھی گفتو کر سکیں جو ہم نے کہنا تھا گورنر سندھ کے حوالے سے وہ بڑے ہم نے clarity سے ندیم بھائی اپنی پریس کانفرنس میں کیا اس کے بعد آپ کے پروگرام میں بھی کیا اور میں اس کو وہیں پہ چھوڑتا ہوں کہ ہم نے offer بھی کی تھی اگر گورنمنٹ چاہے تو جی آئی ٹی بنایا جی آئی ٹی مصطفیٰ کامال صاحب نے اپنے آپ کو present کر دیا تھا تو that's the maximum we could have gone تو آپ کا objective آج پورا ہو گیا رضا حریم صاحب آپ کا objective یہ تھا کہ گورنر صاحب کو گورنر ہاؤل سے نکھا گیا نہیں میں ابھی بھی میں ندیم بھائی ندیم بھائی ندیم بھائی ندیم بھائی with due respect یہ رانجہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کیوں ہٹایا گیا یہ دو روز پہلے بھی ہے کہ activity ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بہت activity ہوئی ہے نہیں نہیں بتائیں گے آپ کو خدا کی قسم نہیں بتائیں گے دیکھیں اس کے پیچھ میں یہ بات واضح نہیں 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 ہماری بات مان لی خدا کی قسم آپ کو نہیں بتا پھر آپ دوبارہ پوچھیں آپ کی دیکھیں ہم آپ کی آپ کی جماعت کی بھائی میں اچھا سنیں اچھا رانجہ صاحب ایک بار سنیں ہم نے یہ بات کی تھی اچھا صرف صرف ایک بات ایک بات اگر ایٹ کر دوں ہم نے یہ بات کی تھی 20 اکتوبر گو کیا یہ ان کی بات صحیح ہے کہ آپ کو وہ بات نہیں پتا کہ کیوں نہیں پتا ہوں نہیں ماری بات میں بلکل میں بات سیدھی بات کروں گا مجھے نہیں پتا کیونکہ اس لیے نہیں پتا کیونکہ اس کے بیچ میں جو میں اگر اس کے اوپر جواب لے لوں گا لیکن یہ پرائیم منسٹر کا پراغٹیو ہے وہ جب اگر وفاقی حکومت مناسب سمجھے اپنا گوئینر چینج کرنا وہ کسی وقت نہیں کر سکتے اس کا کوئی اشیو نہیں رہا